اے اوہ اتنی جماعتیں ہم لوگ میں کہ آدمی گنتا ہی روے کے بھائی یہ کلمہ ایک اس کا نماز ایک اس کا روزہ ایک اس کی زکاة ایک اس کا حج ایک اس کا نبی ایک اس کا خدا ایک اس کا قبلہ ایک اس کا کعبہ ایک پھر یہ اللہ کیوں بھائی یہ میری مسجد کی اببہ نے بنایا تیرے سچ بتاؤ ہم لوگ جماعتوں جماعتوں میں کہتے ہیں وہ الگ ہے کہ وہ میاں بھائی کہ وہ ان کا چھنڈ وہ بورا وہ ان کو تو چھنڈنا ہے نہیں وہ میمن وہ کہا دھورار جی کہ وہ بھروچی کہ وہ سورتی کہ وہ عمدبادی کہ وہ بیہاری اس کو رہے دیکھ حق نہیں یہاں پہ کیا میرے دوستوں صحیح کہو ایسا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا میرے دوستوں ہو رہا کیا نہیں ہو رہا ہاں ٹرسٹ بنائیں گے ٹرسٹ دیسیز اونلی وہ رہ ٹرسٹ دیسیز اونلی میمن ٹرسٹ کوئی آئے گا بھائی میری ماں بہت بیمار ہے ہاں آپریشن کرنا ہے وہ ڈاکٹر انہیں پندرہ سولہ ہجار کہ میں کہاں سے لاؤں گا یہ درہ فارم دے میں بھرو پہلے بتاتے ہو کونسا مذہب تیرا کونسی پارٹی تو کہے گا کہ بھائی میں تو میاں بھائی تو کہاں سوری کہاں کیوں کہاں ہوں اس کی ماں کا آپریشن نہیں ہوا تیرے ٹرسٹ میں کروڑوں روپی ہے اس کے پندرہ ہزار میں اس کا آپریشن نہیں ہوا اس کی ماں مر گئی کل قیامت میں اللہ ایک ایک ٹرسٹی کو پوچھے گا کہ اس کی ماں کو تو نے مارا تھا کہے گا کہ نہیں کہے گا میرے دوستو اور آج ہو رہا کہ نہیں ہو رہا جماعت 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 ارے میرے دوستو یہ کیا یہ میمان یہ وورا یہ میاں یہ بھروچی یہ سورتی یہ جماعت کا یہ سنی جماعت کا تو وہ تبلیگی جماعت کا یہ دیو مندی تو یہ فلا اللہ اکبر کیا ہے یہ میرے دوستو ہمارے نبی کے زمانے میں تھی یہ جماعتیں تھی تھی مجھے پوچھتے مولی ایوک صاح فون کر کے پوچھتے مولانا انجم صاحب آج بتاؤں میں حقیقت کھولو مجھے فون کر کے پوچھتے اوہ مولانا اوہ مولانا تو وہبڑا ایک نلو مجھے کہا مولانا چمبوریا میں نے کہا نہ میں سنی نہ وہابی نہ دیوبندی نہ تبلیگی نہ بریلوی نہ میمن نہ میہ نہ بھورا نہ کھان نہ پتھان تو مجھے کہا پھر ہے کیا میں نے کہا محمدی میں نے کہا محمدی میں نے کہا محمدی بولو نہ نہ رہے تکبیر اس سے اچھا کیا بات ہوگی کہہ تو ہم سب محمدی ہے نا محمدی حضرت ابو بکر وہ رہا تھے عمر میمن تھے عثمان میہ کیا فائدہ ہو اچھا آج آپ کو ایک حدیث بتا دوں سننا میرے دوستوں یہ حدیث سننا بہت پتے کی حدیث ہے آج کل ایسا ہو رہا بڑے بڑے ٹرس بناتے بڑا بڑا چندہ ہوتا اور میرے دوستوں لاکھوں کروڑوں کا چندہ ہوتا لیکن ایک وہ آدمی جو نماز پڑھتا قرآن پڑھتا روزہ رکھتا زکاة دیتا حج کرتا وہ تیرے ٹرس میں اترتا نہیں تو وہ بھی مرے اس کی ماں بھی مرے ہم ایک روپیہ نہیں دیں گے اور ہمارے نبی غیروں کو بھی گھلے لگا لیتے تھے ارے ہمارے نبی نے سب کو گھلے لگایا کیلئے لگایا ارے بولو گھلے لگایا وہ جیمز تھربر آپ نے نام سنا ہوگا یہاں ماشاءاللہ جو کہتے لوگ بیٹھے ہیں ایک بہت بڑا انگریزی موررک جس نے رشیہ میں پیدائش ہوئی جیمز تھربر اس نے کتاب لکھی پانسو صفحے پر میموریز ایک زمانے میں میرے پاس کی کون لے گیا مجھے معلوم نہیں لیکن وہ کتاب میں نے پڑھا میرے دو سو انگریزی میں میموریز اس نے اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے عالی انسان کون جب وہ جیمز تھربر رشیہ کا رہنے والا اور موررک ایک ہسٹوریکل آدمی جب کتاب لکھتا ہے میموریز کہ دنیا کا سب سے اچھا انسان کون ارے میرے دوستو وہ ابھی گھٹنٹ دیکھتا ہے کتاب شروع کرتا ہے محمد کے نام پر ختم کرتا ہے محمد کے نام پر مارے تقبیر محمد تدامن میرے دوستو اگر آپ کو کتاب دیکھو اس نے جس انداز میں شروع کیا سب سے پہلا جبلہ اس نے لکھا انگریزی زبان میں لکھا معلوم نہیں آپ لوگ انگریزی جانتے ہوں گے یا نہیں جانتے ہوں گے اس نے انگریزی زبان میں لکھا محمد is the most excellent person in all the universe کیا لکھا محمد is the most excellent person in all the universe یعنی پوری دلیا چھان مارو محمد جیسا کامل انسان تم کو کہیں نظر نہیں آئے گا اور آخیر میں کیا لکھتا ہے جب کتاب ختم کرتا جیم شربر رشیہ کا historical آدمی کیا لکھتا man like محمد man like محمد will never man like محمد will never be born hence further یعنی یہ زمین اور مائے ہزاروں کو جنے گی لیکن بی بی آمینہ نے جو محمد کو جنا ویسا کوئی نہیں جنے گا کیا کہتا man like محمد will never never آپ اگر انگریزی جانتے ہو never ہرگیس میں man like محمد will never be born ہنس فردر یعنی دنیا جن سکتی ہے لیکن محمد جیسا نبی کوئی نہیں جن سکتا میرے دوستوں یہ کیوں غیر کیوں ایسا بول رہا اور آج ہم کو کوئی غیر نہیں بولتا اس لئے کہ معلوم ہے جب یہ اپنوں کا نہیں ہوا تو غیر کا کیا ہوگا یہ خود جماعتوں میں بٹا ہوا نماز ایک قبلہ ایک کعبہ ایک زکاة ایک روزہ ایک حج ایک اور اندر سے سب کے سب میرے دوستوں آج ایک حدیث آپ کو سنا علماء کو پوچھنا اور میرا ساتھ دینا اس پر دوگے ساتھ دوگے انشاءاللہ ہمارے آقا محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کا ٹیک لگائے ہوئے صلی اللہ میرا خیال سے آپ لوگ تھک گئے ہیں تھکے تو نہیں نا یہ انور بھائی بہت اوشیار ہے فورن بیٹری چارج میرے پیارے دوستوں سننا ہمارے آقا محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا ٹیک لگائے ہوئے کہو کعبے کا ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے اور ہمارے نبی پاک ساتھ دینا کے آنکھوں سے جو آسو مسلسل آسو مسلسل آسو ایک صحابی وہاں سے گدر رہے جن کا نام حضرت سودی کیا نام حضرت نام یاد رکھنا سودی پورا نام حضرت سودی بن عجلان نام حضرت سودی وہ وہاں سے گدر رہے ان کی نظر پڑی میرا آقا رو رہے میرا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے خیال آیا کہ کہیں بھوک تو نہ لگی کہیں پیاس تو نہ لگی میرے نبی کو کسی نے کچھ کہا تو نہیں حضرت سودی دورتے دورتے آئے میرے ماں باپ آپ پر خربان میرے ماں باپ آپ پر خربان اللہ کے رسول کیا ہو گیا آپ روتے جیوں ہمارے نبی نے فرما سودی اچھا ہوا تو آیا بیٹ کیا فرمایا اچھا ہوا تو آیا بیٹ ہمارے نبی نے حضرت سودی کو بٹھایا اور کیا فرمایا فرمایا مجھے اس کا ڈر نہیں کہ میری امت نماز چھوڑے گی قیامت تک لوگ پڑھیں گے پڑھ رہے کے نہیں پڑھ رہے بولو نو پڑھ رہے کے نہیں حمد اللہ پڑھ رہے ہمارے نبی نے فرمایا آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سودی مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میری امت نماز چھوڑے میری امت قرآن چھوڑے میری امت روزے چھوڑے میری امت حج چھوڑے میری امت حق چھوڑے مجھے اس کا ڈر نہیں تندھا سودی نے کہا پھر آپ روتے کیوں کہا اس کا ڈر ہے سودی میری امت نماز نہیں چھوڑے گی روزہ نہیں چھوڑے گی سکات نہیں چھوڑے گی حج نہیں چھوڑے گی کلمہ نہیں چھوڑے گی لیکن شدائی مجھے اس کا در ہے کہ میری امت جماعت 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 میں تقسیم ہوگی اور ایک دوسرے سے نفرت کرے گی اور اس کی نہوست یہ ہوگی کہ اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا بتاؤ میرے نبی نے جو کہا چودہ سو سال پہلے آج کھل لم کھلہ اوپن نظر آ رہا ہے آ رہا کی نہیں آ رہا ارے بولو آ رہا کی نہیں آ رہا میرے دوستو کھل لم کھلہ نظر آتا یہ میرا یہ میرا یہ ہماری جماعت وہ تمہاری جماعت اور اوپر سے بولیں گے یہ چھوٹی جماعت وہ بڑی جماعت ہو ہو تو کب سے بڑا بن گیا بھائی اور بڑی جماعت والا کہے گا میرے سامنے کوئی معمولی آدمی نہ آوے آئی ایم سمتنگ آئی ایم اللہ کہتا ہے you are nothing اللہ کے سامنے سب فقیر ارے بولو اللہ کے سامنے اللہ نے خود فرمایا ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ اللہ فرماتے لوگو میں تمہارا معبود ہوں اور میں غنی ہوں اور تم سب کے سب فقیر میں بھی فقیر آپ بھی سب فقیر کے نہیں میرے دوستو اور میرے دوستو کیا ہمارے نبی نے غریبوں کے ساتھ الگ معاملہ کیا ارے وہ جابیر کی اٹنی نہیں چلتی تھی ہمارے نبی کہہ سکتے تھے جابیر واپس ہو جا کہہ سکتے تھے نا یا یہ بھی کہہ سکتے تھے جابیر ہم ہمارا چلے تو ارے میرے دوستو پندرہ سو صحابہ کو روکا کیوں تاکہ اس غریب کا دل جیت لے کہ نبی امیروں کا بھی خیال کرتا ہے اور جابیر جیسے غریبوں کا بھی خیال کرتا ہے اور وہ جابیر کے بدن پر پورے کپڑے نہیں تھے پچاس اوقیا چاندی ہمارے نبی نے کہا جابیر لے جا اور کہا جابیر میری چادر پر سونا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ